آج کی ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ آپی ڈسکس کرنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا اسے لیسنس کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے میں بقیدہ آپ کے ساتھ لیپ ٹاپ کیسے بھی شیئر کروں گا اور آپ کو لوگوں کو دکھاؤں گا کہ آپ خود اپنا اسے لیسنس کیسے اپلائی کر سکتے ہیں دو کہ آپ باہر سے بھی کسی سے کروا سکتے ہیں لیکن ڈیفنیلی وہ آپ کو اسی کا چارج کریں گے میں آپ لوگوں کو گرنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو ہم شور آج کی ویڈیو دیکھنے بعد خود اپلائی کر سکیں گے اور اس لئے میں آپ دوستوں کو یہ سجیس کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں میں بھی ضرور کیجئے گا تا کہ تمام دوستوں کا فائدہ ہو سکے تو یہ میں اپلیکیشن کمپلیٹ نہیں کروں گا لیکن ہم تمام سٹیپس کو گو تھو کریں گے اور آپ لوگ آئیڈیا ہو جائے گا کس ٹیپ میں آپ نے کون سی انفرمیشن پوٹ کرنی آئی تو یہاں پہ آپ کے مان میں ایک کوشن آ سکتا ہے کہ سکیورٹی جاب میں کرنا کیا ہوتا ہے اتنے ٹائپس کی سکیورٹی جاب ہوتی ہے اس میں پی ریٹ کتنا ہوتا ہے تو ان توام کوشن کے والے سے میں آرڈی کافی زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ اس چینل پر یوکی اپ ڈیر سیریز پلیلیس میں جائیں وہاں پہ آپ کو ان ٹاپس کے علاوہ اور زیادہ کافی زیادہ ویڈیوز آپ کو یوکی کے والے سے مل جائیں گی آپ ان کو بھی ضرور دیکھیں گا آپ کو بہتا تھا فائدہ ہوگا سکیورٹی کورس کے والے سے اگر آپ دوستوں کو ایشو آرہا تو آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی کانٹر کر سکتے ہیں تو سوالے سے میں آپ دوستوں کی ہلپ آٹ بھی کر دوں گا مینوائل اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں یوکی کے والے سے ایسی ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چلتے ہیں جی لیپ ٹاپ کی سکرائب پر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے سیل ایسنس خود کیسے اپلائی کر سکتے ہیں جی ہم آ چکے ہیں جی لیپ ٹاپ کی سکرائب پر اور لنک جو ہوگا اس کا میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پیسٹ کر دوں گا سیمپل ہم یہاں پہ لنک پیسٹ کریں گے اور سریٹے پر ہم آ جائیں گے جی ایسے یہ کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ رائٹ سیٹ پہ دو آپشن مل جائیں گی جس میں لکھا ہوا ہے کہ ریجسٹر فارا پرسنل اکاؤنٹ اور یہاں پہ ریجسٹر فارا بزنس اکاؤنٹ بزنس اکاؤنٹ ہم تب ہیوز کرتے ہیں جب آپ کی بہاب پہ کوئی کمپنی ویرا آپ کی جو فیس ہے وہ پی کرے گی آپ پہ ریجسٹر فارا پرسنل اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ انفرمیشن ہوگی جو یہاں پہ آپ نے پوٹ کرنی ہے جی and then آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گا میں نے اور ریجسٹر کیا ہوا تو سٹیٹ اوے میں یہاں پہ اپنا ای میل یوزرم ایڈ کرتا ہوں اور then لاغ ان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکس ہم سے کیا کچھ انفرمیشن پوچھی جا رہی ہے تو جیسے آپ لاغ ان کر لیں گے تو کچھ انفرمیشن یہاں پہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اس میں آپ ٹاپ پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ میسیجز مل جائے گا کہ جتنے بھی آپ کی کمیونکیشن ہوگی ایسا ایوانوں کی طرح سے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوتی رہے گی فارزمپل میں ہیں آپ ایک چیز میں چاہی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے انڈیا بغنہ دیر سے آ رہے ہیں تو آپ نے اپنا جو پولیس کرکٹر سیٹفیکیٹ ہے وہ بنوا کے ضرور لے کے آنا ہے اور بنوانے کے بعد آپ نے اس کو مینسٹری آف فاران افیر ہے اسے ٹیسٹ بھی کروانا ہے اگر ٹیسٹ نہیں کروا کے لئے کے آئیں گے تو ایسا ہی والے اس کو ایسے نہیں کریں گے اگر آپ بنوانا بھول گیا اور آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپشن ہوتی ہے کہ اگر آپ پاکستان سے ہے تو یہاں پہ لندر امبیسی پہ چلے جائیں وہاں پہ اپائنمنٹ لیں وہاں سے بھی آپ بنوا سکتے ہیں اور ہے یہاں سے بھی آپ نے اٹس ضرور کروانا ہے تو بیسکل یہ انفرمیشن ہے جی اس کے حوالے سے آپ نے خاص کیا رکھنا ہے میسیجز میں آپ کو تمام انفرمیشن مل جائے گی جو بھی کممیونکیشن ہوگی اس حوالے سے دین میلیسنس جتنے بھی آپ کو لیسنس ایشو کیا گیا وہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے لائک اگر آپ نے دور سپرائزر کے اپلائے کیا ہوا یا پھر آپ نے سی سی ٹی وی کے اپلائے کیا ہوا ہے یا اس کے لئے کوئی بھی لیسنس آپ کے پاس ہیں تو اس ٹیپ میں آپ کو وہ مل جائیں گے دین آپ کے پاس آ جائیں گی مائی اپلیکیشن جتنے بھی اپنے اپلیکیشن فل اپ کی ہوں گی ایسے ہی کہہ والے سے وہ آپ کو یہاں مل جائیں گی ایکس آ جائے گی مائی کولیفیکیشن آپ نے جو بھی کولیفیکیشن کی ہے اس حوالے سے انفرمیشن مل جائے گی لیس پوز اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور دین میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ اپنی کولیفیکیشن فل اپلوڈ کر دی ہوگی تو آپ کی جو کولیفیکیشن وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی بسکلی پرپس یہی ہے کہ آپ اپنی کولیفیکیشن چیک کر سکتے ہیں تھرڈ لاس اپشن آ جاتی ہے وہ ہے جی نوٹیفائی ایسے یہ اگر آپ کسی حوالے سے ایسے والوں کو نوٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا لیس پوز جیسا کہ آپ لیپ سر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چینج آف نیم اگر آپ نے آپ کا نام چینج کیا ہے یا چینج آف اڈریس ہے کریمنیلٹی انفرمیشن آپ دینا چاہ رہے ہیں اس ٹیپ کے تھوہ آپ ان کو انفارم کر سکتے ہیں لیس پوز کہ اگر آپ نے نام چینج کر رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اپنا نام رہا دینا ہوگا اس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹ ہے از سپورٹن ڈاکومنٹ یہاں پروائیڈ کرنا چاہا رہے ہیں تو وہ بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی چینج کرنی ہے آپ نے لیسنس کے والے سے آپ نے یہاں پہ آ جانا نوٹیفائی دائے سے اور یہاں پہ آپ کو چینج کر سکتے ہیں سیکنڈ لاس آ رہا تھا مائی اکاؤنٹ اگر آپ نے اپنا ایمیل ایمیل ریس پر چینج کرنا ہے دن آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ تو بسکل یہ کچھ مین انفرمیشن ہے جو پر ٹیپ کے والے سے تو چلتے ہیں جی straight away اور دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی اپلیکیشن کیسے fill up کر سکتے ہیں چلنی آپ رائٹ سر پہ دے سکتے ہیں کہ start a new application آپ کو tap یہ مل جائے گی ہم اس پہ click کریں گے اور then ہم دیکھتے ہیں نیکس ہم سے کیا کچھ information پوچھی جا رہی ہے link down ہے slow ہے جس ورے سے تھوڑا سا time لے رہی ہے جیسے آپ click کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک window pop up ہو جائے گی کہ I want to pay for my application for myself اور I want my business to pay for my اپلیکیشن جیسے کہ میں start بتایا کہ اگر آپ خود پہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اپلیکیشن کے والے سے یا آپ کی بہا پہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ پہ کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں جو first option ہوگی I want to pay for my application for myself ہم اس پہ click کرتے ہیں and then دیکھتے ہیں کہ next subject کیا کچھ پوچھے جا رہے ہیں جیسے ہی اپنے next پہ click کریں گے diversity monitoring form ہے جو آپ نے fill up کرنا ہے اس میں آپ کی basic information پوچھ جائے گی نام بہرہ آپ کس country سے ہیں آپ کی gender کیا ہے کس religion سے آپ belong کرتے ہیں تو یہ جیسے information آپ نے دینی ہے تو اس کے بعد ہم save and start application پہ click کریں گے لیپ سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام steps ہیں جن کو ہم نے one by one go through کرنا ہے تو ہمارے بعد جو second step آ رہا تھا privacy notice کا اور just یہ آپ پہ read out کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو box ہے اس کو check کریں گے and proceed پہ click کریں گے تو next ہم چلے جائیں گے جی personal information والی tab پہ تو personal information tab میں آپ نے تمام اپنی information دینی ہوگی آپ کا نام آپ کی travel history آپ کی mothers minute name اور صلاح آپ کے پاس national insurance number ہے یا نہیں ہے تو یہ جیسے آپ انہیں information یہاں پہ put کرنی ہوگی چلیں یہ information میں put کرتا ہوں next step پہ چل دیں گے next step پہ ہم سے کیا کچھ information پوچھ جا رہی ہے جی personal information کے بعد next ہمارے پاس tab آ جاتی ہے identity information یہاں پہ آپ کے پاس basically دو چیزیں پوچھ جا رہی ہیں کیا آپ کے پاس UK driving license ہے یا نہیں اگر yes کریں گے تو then آپ کو اپنا جو driving license number ہے وہ یہاں پہ put کرنا پڑے گا اسی طرح آپ کے پاس do you have a current valid UK passport yes یا no تو اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ no کریں گے جو first tab do you hold a UK driving license no and then جو second tab do you hold current valid UK passport اس پہ بھی ہم no کریں گے تو then ہم سے پوچھے گا کہ کیا آپ کے پاس UK کے علاوہ کسی اور country کی nationality ہے پوچھ جا رہا کہ آپ کسی European country سے belong کرتے ہیں اس کا answer ہوگا جی no then آپ سے پوچھ جا رہا کہ کون سی country سے belong کرتے ہیں تو میں پاکستان ہم یہاں پہ enter کروں گا اور then یہاں پہ مجھے passport number enter کرنا ہے اور اس کے بعد ہم save and proceed پہ click کرتے ہیں next step آ جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ important ہے وہ ہے جی other names اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی nickname ہے کسی حوالے سے کسی اور نام سے جانے جاتے ہیں تو اس میں آپ وہ ذکر کر سکتے ہیں تو اس کو آپ read out کر سکتے ہیں تو اس میں ہم simply no کریں گے اور then ہم click کریں گے جی save and proceed پہ next step وہ بہت زیادہ important آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو address history ہے وہ اپنے mention کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے mind میں question یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہمیں تو UK ہوا ہے صرف ایک سال ہوا ہے تو ہم باقی جو 4 years ہوں گے جو address history وہ کیسے enter کریں گے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں ایک سال آپ جو UK کیا وہ enter کریں گے اور باقی جو 4 years ہوں گے وہ آپ اپنی home country کے یہاں پہ enter کریں گے تو چلیں گے address history میں میں یہ information put کرتا ہوں اور next step پہ جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ next step پہ ہم سے کیا کچھ information پوچھی جا رہی ہے چی جو next option ہے وہ بہت زیادہ important ہے اس option میں آپ نے اپنا جو license کی جو type ہوتی ہے وہ choose کرنی ہوتی ہے کہ آپ کون سا license apply کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کے پاس front line بھی آ جاتا ہے اور non front line بھی آ جائے گا تو اس میں اگر آپ door surprise کے لیے apply کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے front line choose کرنا ہے اگر آپ نے non front line choose کر دیا اور آپ نے اپنی fees ویرا بھی pay کر دی تو اس میں آپ کی جو fees ہے وہ refund نہیں ہوگی اور آپ کو بعد میں realize ہوتا ہے کہ ہمیں تو front line کے لیے apply کرنا تھا تو اس میں آپ کو دوبارہ سے application fill up کرنے پہ رہی ہے وہ تمام process آپ کو دوبارہ go through ہونا پڑے گا license apply کرتے ہو اپنی چیز کا خاص کیا رہنا ہے کہ آپ نے جو correct option ہے وہ اپنے وہی select کرنی ہے doors ویزر کے لیے آپ نے front line choose کرنا ہے نہ کہ non front line اس کے لیے آپ CCTV کے reply کر رہے ہیں یا close protection کے reply کر رہے ہیں کسی حوالے سے آپ apply کر رہے ہیں تو اس ٹائم میں آپ کو تمام information مل جائے گی تو چلیں جی ہم میں front line choose کرتے ہیں اور save and proceed پر click کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ next step کی طرح پڑھنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک چیز miss کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ first جو step personal information وہاں پہ آپ سے home office reference number مانگا جاتا ہے وہ basically آپ کا جو BRP card کی اوپر number ہوتا ہے وہ آپ نے وہاں پہ put کرنا ہے تو آپ یہ چیز دیکھ لیجئے گا تو then ہمارے بعد جو third last step آ جاتا ہے وہ ہے جی criminality information جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا travel کرنے سے پہلے آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ نے اب اپنی home country سے جو PC certificate ہوتا ہے وہ اپنے لے کے آنا ہے اور اس کو test بھی کروانا ہے basically یہ جو information ہے وہ اسی حوالے سے ہے تو اس میں ہم جب scroll down کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کچھ information ہوگی وہ آپ نے read out کر کے اس میں آپ نے answer yes or no لکھنا ہے تو اس میں جو maximum answer ہوں کے وہ no ہی ہوں گے تو چلیں جی میں اس کو fill up کرتا ہوں اور then ہم next step پہ چلتے ہیں کہ next step پہ ہم سے کیا information پوچھ جا رہی ہے second last option ہر پس آ جاتی ہے وہ ہے جی mental health کے حوالے سے اور آپ نے make sure کرنا ہے کہ جب بھی آپ یہ license apply کر رہے ہیں تو آپ نے mentally fit owners کے بعد ہی آپ اس license کو apply کر سکتے ہیں اس میں آپ نے direct public کے ساتھ involvement ہوتی ہے آپ کی public ڈیلنگ ہوتی ہے تو اس حوالے سے بہت تک حافظ رہنا ہے کہ آپ ہر حوالے سے fit ہیں یعنی آپ ایسے license کے لیے apply کریں یہاں پہ آپ نے no کو select can out save and proceed پہ کلک کرتے ہیں اور last option دیکھتے ہیں کہ last option میں ہم سے کیا information پوچھی جا رہی ہے last option میں پاس آ جاتی ہے وہ ہے جی declaration کہ آپ نے جو بھی information اس application میں دی ہے وہ ہنڈر پرسن کریکٹ ہے اس میں کوئی سی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے آئی اگری check box آپ کلک کریں گے application review کرنے کے بعد آپ اس کو submit کریں گے تو میں اس کو submit نہیں کر رہا جس یہ information آپ دوستوں کے لیے تھی کہ آپ اپنی جو application وہ کیسے fill up کر سکتے ہیں ایک important point آپ نے یہ اپنے mind میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ website بہت زیادہ slow ہے بہت زیادہ time taking ہے پہلے مجھے ویڈیو پاوز کرنی پڑتی تھی اس کے بعد میں next page پہ زیادہ تھا اگر آپ اپنی application fill up کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس بات خاص کیا رہا ہے یا تو آپ application late night fill up کریں like 12 بجے یا پھر early morning 3-4 بے جب کریں گے تو website ٹھیک ہوگی آپ کی جو application ہے وہ go through ہو جائے گی otherwise اگر آپ midday میں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی website وہ صحیح طرح سے work نہ کرے یا پھر آپ کی application وہ go through بھی نہ ہو اب اس چیز کا خاص کیا رکھے گا دوستوں یہ تھی کچھ information کہ آپ اپنا ایسے ہی lessons کیسے apply کر سکتے ہیں اگر آپ کے mind میں ہو پھر بھی کوئی question ہو کوئی doubt ہو آپ بلا چیزیں مجھے instagram پر contact کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے informative video کے ساتھ bye for now